ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ خوش رہے، اچھی لائف سپنٹ کرے اور خود میں بہتری لائے اس کے لئے نیچر کا ایک بہت ہی خوبصورت سسٹرم ہے جو کہ ہمارے برینز میں کچھ ایسے کیمیکلز ریلیز کرواتا ہے جس سے ہمیں خوشی کا احساس ہوتا ہے اگر یہ کیمیکل ریلیز نہ ہو تو انسان ڈپریسٹ اور سیڈ روح ہو جاتا ہے اور اس کے لئے پھر اس سے میڈیکیشن پر جانا پڑتا ہے جو کہ میڈیکیشن میں کچھ سائیڈ ایفیکس ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے نیچرل ویہ میں ہی حاصل کرنے کی کوشش کریں تو آج ہم کچھ برین کی کیمیکلز دیکھیں گے کہ ایسے کون سے کیمیکلز ہیں جن کو ہم حاصل کر سکتے ہیں، ان کا رول کیا ہے اور وہ کیسے ہمیں خوشی دیتے ہیں اور ہم ان سے خوشی کیسے حاصل کر سکتے ہیں فرسٹ کیمیکل ہے ڈوپامین ڈوپامین کو ہم دی ریوارڈ کیمیکل بھی کہتے ہیں جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے ریوارڈ ریوارڈ مینز جب آپ کوئی کام کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو ریوارڈ ملتا ہے یعنی اچھا احساس ہوتا ہے آپ کو اس کا تو پھر یہ ڈوپامین جو ہے وہ برین میں آپ کے ریلیز ہوتا ہے جیسے کہ کوئی بھی آپ ٹاس کمپلیٹ کرتے ہیں یا پھر کوئی سیلف کیر ایکٹیویٹیز کرتے ہیں خود کا حیاء لگتے ہیں یا پھر سیلفریٹنگ ڈیٹل وینز چھوٹی چھوٹی جیت کو آپ سیلفریٹ کرتے ہیں یا پھر اچھا کھانا کھاتے ہیں تو پھر آپ کی برین میں یہ ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے اور آپ کی خوشی کا احساس بڑھ جاتا ہے سیکنڈ کیمیکل is اوکسیٹوسن اوکسیٹوسن is the love chemical اور جیسے کہ نام سے ظاہر ہے love chemical means جب آپ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے فرنس کے ساتھ آپ کی ریلیشنشپ اچھے ہوتے ہیں جب ان کے ساتھ آپ کی بارننگ اچھی ہوتی ہے تو پھر آپ اچھا فیل کرتے ہیں اور آپ میں یہ کیمیکل ریلیز ہوتا ہے اور آپ خوشی کا احساس ہوتا ہے اور پلائنگ بیدہ بیبی کسی بھی بیبی کے ساتھ کھیلنا اپنی فیملی میں ہولنگ ہینڈ ہگنگ یور فیملی اپنی فیملی کو ہگ کرنا اپنی مدر کو ہگ کرنا گیونگ کامپلیمنٹس اور اچھے الفاظ بولنا یا پھر کسی کی تعریف کرنا تو یہ ساری چیزیں آپ میں جو ہے وہ اکسیٹوسن ریلیز کرتی ہیں جس سے جو ہے وہ آپ میں خوشی کا احساس بڑھ جاتا ہے now the third chemical is serotonin serotonin is the mood stabilizer جیسے کہ نام سے ظاہر ہے mood stabilizer یعنی کہ آپ کے mood کو بہتر کرتا ہے آپ کے mood کو enhance کرتا ہے آپ کو اچھا فیل کرواتا ہے اور اس کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور یہ ہمیں کیسے ملے گا sun explorer میں جب آپ سورج کی روشنی میں بیٹھتے ہیں تو وہ تب آپ کو یہ chemical تب آپ کا یہ chemical release ہوگا brain میں اور آپ کو خوشی کا احساس ہوگا یا پھر آپ running کریں یا cycling کریں یا پھر nature میں یعنی آپ نے آس پاس green ڈی ہو تب وہ اس میں walk کریں یا meditation کریں تو ان صورتوں میں آپ کا جو serotonin جو chemical ہے وہ brain میں release ہوگا اور اس سے آپ کو خوشی کا احساس ہوگا اور آپ اہتر feel کریں گے now the fourth chemical is endorphin endorphin is the pain killer جیسے کہ نام سے ظاہر ہے pain killer ہے جیسے کہ کوئی medicine ہوتی ہے ہم کہتے ہیں pain killer ہے یعنی کہ درد کو بھگھانے والا درد کو دور کرنے والی دوا ہے یہ تو endorphin جو ہے وہ ہمارے natural pain killer ہے ہماری body میں ہمارے brain میں اور یہ کیسے release ہوتا ہے یہ release ہوتا ہے laughing ہسنے سے watching a comedy کوئی بھی comedy movie دیکھیں کوئی funny movie دیکھیں تو اس سے آپ کو جو ہے وہ جب آپ ہنسنے ہیں تو پھر یہ endorphin آپ کے brain میں release ہوتا ہے یا exercise کریں تو پھر بھی آپ اچھا feel کرتے ہیں یا hanging out with friends کسی اپنے friends کے ساتھ پکنی پہ جائیں outing پہ جائیں تو پھر یہ endorphin release ہوتا ہے اور یہ آپ کو خوشی کا حساس دیتا ہے سو اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہم خوش کیسے رہ سکتے ہیں تو currently ان سب پر جو ہے وہ implement کر کے ان سب پر عمل کر کے ہم اپنی life کو بہتر بنا سکتے ہیں اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے نیچرل وے میں ہمیں خوشی کا حساس دیتی ہیں اگر ہمیں ان سے جو ہے وہ خوشی اگر ہم یہ نہ حاصل کر پائیں یہ چیزیں نہ کریں تو پھر ہمیں medication کی طرف جانا پڑتا ہے جس سے ہماری جو ہے وہ body میں side effects بھی ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے نیچرل طریقے سے ہی حاصل کرنے کی کوشش کریں اور خوش رہیں آباد رہیں